بھئی اکثر جب ہم کوٹ کا چہری کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے من میں ایک خیال آتا ہے وہ ہے تاریخ پہ تاریخ یعنی کی بہت لمبا سمیں ضائع ہونے والا ہوتا ہے ہمارا ان کیسز میں ساتھی میں یہ جو کیسز ہوتے ہیں ہمارے بہت سارے ریسورسز کو ڈرین کرتے ہیں بکوز بہت ہی لمبا ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں خرچہ بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے ایسے میں کیا ہے کارن کی یہ کیسز اتنے لمبے کھچتے ہیں اور کیا ہے ان کا سما دھان اسی کی آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ہم بات کریں گے alternative dispute resolution mechanism کی so welcome to study IQ my name is چاند کبا اور اگر مجھ سے آپ جڑنا چاہتے ہیں تو ان میں سے کسی بھی چینل سے آپ میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں اپنے جو solutions ہیں اپنے جو suggestions وہ مجھے یہاں پر بھیج سکتے ہیں so کیا کارن ہے کی کیا ضرورت ہے basically alternative dispute resolution کی یا یوں کہیں کی کیا کارن ہے کہ یہ جو کیسز ہیں لمبے کھچتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ اگر ہم datas کی بات کریں تو over 4.6 کروڑ کیسز are pending in India in various courts ان میں سے لگ بک 4 کروڑ سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ lower judiciary کے کیسز ہوتے ہیں یعنی کہ district یا تعلقہ level پر وہاں pending ہیں لگ بک 56 لاکھ ایسے کیسز ہیں جو کی high courts میں pending ہیں اور 70 ہزار سے زیادہ ایسے کیسز ہیں جو supreme court میں pending ہیں ساتھ ہی میں اگر کارنوں کی بات کریں تو ان میں جو سب سے بڑا کارن آ جاتا ہے وہ ہے کہ ان courts میں pendency of cases ہے کیونکہ vacancy of seats ہے یعنی کہ جو judges کی seats ہیں وہ خالی پڑی ہیں اور انہیں بھرا نہیں جا رہا ہے ہم اگر high courts کی بات کریں on an average لگ بک 40% seats جو ہیں وہ vacant ہیں high courts میں اگر ہم lower judiciary کی بات کریں تو لگ بک 20% seats جو ہیں lower judiciary میں vacant پڑی ہیں یعنی کہ رکت پدوں کو بھرا نہیں جا رہا ہے ساتھ ہی میں sanctioned strength بھی جو ہے وہ بہت ہی کم ہے یعنی کہ جو total number of judges ہونے چاہیے high courts میں and supreme courts میں وہ بھی بہت کم ہیں so ایسے میں جو bottle neck ہے وہ بن جاتا ہے ان courts میں جا کر and دوسرا جو سب سے بڑا کارن ہے کہ کیوں اتنے سارے cases pending ہیں تو وہ یہ ہے کہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے disputes ہوتے ہیں جن کے اوپر ہمیں سمادھان پانے کے لیے سب سے جو پہلا solution نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے court کا کیونکہ اور کوئی solution ہمیں نظر نہیں آتا ہے اس لئے ہم بھاگتے ہیں courts کی طرف کوئی بھی منمطاب ہو جائے یا کوئی بھی چھوٹی سی misunderstanding ہو جائے آپ کی family کے بیچ میں یا آپ کی آپ کے پڑوسی کے ساتھ یا آپ کی کسی institution کے ساتھ آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ court کی طرف بھاگتے ہیں ایسے میں جو pendency of cases ہیں وہ اور زیادہ pile up ہو جاتے ہیں so انہی سبھی چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے alternative dispute resolution کا جو mechanism ہے اسے introduce کیا گیا اب alternative dispute resolution as the name suggests it provides an alternative or substitute mechanism to the conventional method of resolving dispute یعنی کہ جو courts میں آپ جا کر cases کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا ایک substitute provide کرتا ہے ADR اس کا ایک alternative provide کرتا ہے ADR جن میں جا کر آپ آپ اپنے جو بھی cases ہیں انہیں efficient and effective way میں solve کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ جاتے ہیں ابھی ہم بات کریں گے advantages کی تو اگر آپ یہاں پر جائیں گے سب سے پہلا یہاں پر جو آپ کو advantage ملتا ہے وہ ہے satisfying experience کیونکہ alternative dispute resolution کے جو بھی mechanisms رہتے ہیں وہ بہت ہی informal ہوتے ہیں as compared to the courts آپ court میں جاتے ہیں جج کے سامنے آپ نہیں آپ کے وکیل بات کر رہے ہوتے ہیں جب تک آپ کو بولنے کے لیے نہیں کہا جاتا آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی and court میں جو بات ہوتی ہے بہت ہی technical nature کی بات ہوتی ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ADR کی یہاں پر technicalities جو وہ ختم ہو جاتی ہیں یا بہت ہی کم ہو جاتی ہیں and آپ کی بولنے کی ازادی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے یہاں پر so modes of settlement under ADR کی اگر ہم بات کریں ہمیں یہاں پر چار طریقے دیکھنے کو ملتے ہیں arbitration, conciliation, mediation and low-cadalat ان چاروں کا کیا مطلب ہے وہ آج ہم دیکھیں گے and ان میں کیا difference ہے وہ بھی ہم دیکھیں والے ہیں so provisions of ADR یعنی ki ADR کا جو provision ہے جو پراودھان ہے وہ ہمارے قانون میں کہاں دیا گیا ہے یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے اگر ہم دیکھیں اپنے قانون میں تو جو ہمارا civil procedure code ہے 1908 کا اس میں section 89 یہ کہتا ہے کہ اگر ایک judge کو ایسا لگتا ہے یا اگر ایک court کو ایسا لگتا ہے کہ جو معاملہ اس کے سامنے ہے وہ outside the court settle کیا جا سکتا ہے تو judge جو ہے اس معاملے کو outside the court settle کرنے کے لیے بھیج سکتا ہے ان میں سے چاروں میں سے کسی ایک طریقے کے دوارا اسے solve کرنے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے so basically section 89 جو ہے یہ ایک empowering provision ہے یعنی ki یہ ایک ایسا provision ہے جو جس میں judge اپنی طرف سے بھیج سکتا ہے کوئی معاملے کو ADR کے لیے ساتھ ہی میں جو اور جو laws یہاں پر deal کرتے ہیں ADR کے ساتھ وہ یہ ہیں arbitration and conciliation act of 1996 and دوسرا ہے جی legal services authority act of 1987 ان دونوں قانونوں میں arbitration and conciliation and اس میں جو legal services act ہے اس میں لوگ عدالت کا concept یہاں پر دیا گیا ہے کیا ہے لوگ عدالت اس کی بھی ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں جیسے کہ ہم advantages کی بات کر رہے تھے جیسے میں نے کہا کہ ایک عام court میں اگر آپ جاتے ہو تو بہت ہی time consuming ہے ہم نے دیکھا تھا پہلے کی ویڈیوز میں بھی کہ 30-30 سال سے زیادہ کی cases بھی یہاں پر pending پڑے ہیں لیکن یہاں پر بہت ہی کم time consume ہوتا ہے کیونکہ time کم consume ہو رہا ہے اور پیسہ بھی یہاں پر کم خرچ ہوتا ہے less cost یہاں پر ہوتی ہے آپ کی cost effective method ہے least complicated procedure جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر آپ کے بولنے کی آزادی بڑھ جاتی ہے آپ یہاں پر legal language میں بات نہیں کرتے ہیں آپ یہاں پر formal language میں بات نہیں کرتے ہیں آپ اپنے من کی بات یہاں پر رکھ سکتے ہیں people are free to express themselves اور دوسری بات یہ کیونکہ آپ آپس میں بات کر رہے ہیں دو parties ہیں a اور b دونوں میں جھگڑا ہوا کسی property کو لے کر court میں گئے court میں آپس میں بات نہیں کریں گے کون بات کرے گا ان دونوں کے وکیل ایک دوسرے سے بات کریں گے اگر آپ یہاں پر ADR کا سادھن اپناتے ہیں بھئی وکیل نہیں ہوگا یہاں یہاں پر آپ ہوں گے آپ کا بھائی ہوگا اور آپس میں بات کریں گے بیچ میں کوئی ایسا وقتی ہوگا جو آپ کو سہولیت دے گا آپ کو facilitate کرے گا بات کرنے کے لئے سو بیسکلی یہاں پر ADR میں کیا ہوتا ہے جیسے جو trial courts ہوتے ہیں وہاں پر judge کیا دونوں کو سنے گا پھر فیصلہ سنائے گا یہاں پر ADR میں کیا ہوگا جو judge ہوگا یا جو medigator ہوگا یا جو conciliator ہوگا وہ یہاں پر آپ کی مدد کرے گا کہ آپ دونوں خود ایک فیصلے پر پہنچو judge یا medigator فیصلہ نہیں سنائے گا وہ آپ کی مدد کرے گا کہ دونوں کی ایک رائے ہو جائے ایک مت ہو جائے تاکہ جو دلوں کی کڑواہٹ ہے وہ بھی ختم ہونی چاہیے ماملے کا بھی نپٹارہ ہونا چاہیے یہ ایک بہت بڑی اس کی ایک خاصیت ہے کیونکہ آپ آپس میں بات کرتے ہو کئی بار ہم نے دیکھنے کو ملتا ہے ہم courts میں کام کرتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ماملہ بڑا نہیں ہوتا ہماری ego بیچ میں آ جاتی ہے کہ اس نے ایسا کیا کیسے اب یہاں پر کیا ہے کیونکہ ماملہ court میں چلا گیا ماملہ بگڑتا چلا جاتا ہے ایسے میں ہمارے further conflicts بھی بچتے ہیں کیونکہ court کا ایک تو نام نہیں آتا بیچ میں دوسری بات یہ کہ ہم آپس میں بات کر رہے ہیں so arbitration ہم نے کیا کہا چار سادھن ہیں ADR کے ان میں سے جو سب سے پہلا ہے وہ ہے arbitration اب arbitration is just you know less formal way of court case اب arbitration میں کیا ہوتا ہے وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے سب سے پہلے کیا کہا گیا is a type of ADR that takes place outside the court and is less formal than a trial so میں نے کیا کہا کہ جب court میں جاتے ہیں تو judge صاحب بیٹھے ہوتے ہیں judge صاحب کے سامنے دو وکیل بات کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر کیا ہے یہاں پر ایک arbitrator ہوتا ہے judge کی جگہاں پر کون بیٹھتا ہے arbitrator بیٹھتا ہے and arbitrator کے سامنے آپ دونوں parties یہاں پر بات کر سکتے ہو دوسری بات کیا ہے کہ the parties take to the dispute to the arbitrator and unlike a trial the rule of evidence are much more relaxed during the arbitration اب ہوتا ہے یہ ایک court case کی طرح ہی ہے لیکن difference کیا آ گیا کہ judge کی جگہ arbitrator آ گیا اور جو جو procedure کے قانون آپ کو court میں یہاں پر follow کرنے تھے وہ سارے یہاں پر آپ نہیں follow کر رہے ہو as such and آپ کو جو evidences جو ثبوت آپ court میں پیش نہیں کر سکتے یعنی کہ وہ ثبوت جو کی evidence act کے انسار نہیں ہیں جو کی court میں نہیں پیش کی جا سکتے ان ثبوتوں کو بھی یہاں پر پیش کیا جا سکتا ہے it is a very informal setting even those evidences جیسے کی میں نے کہا here say evidence اب here say مطلب کیا کہیں سنی بات اب کہیں سنی بات جو ہے court میں evidence کے روپ میں نہیں لی جا سکتی لیکن اگر کہیں سنی بات میں کچھ بھی credibility ہوگی وہ arbitration میں ثبوت کی طور پر accept کی جا سکتی ہے کہتا ہے جی after reviewing the presentation from both the sides the arbitrator will often make a final and binding decision اب یہ ایک arbitrator ہے یہ آپ ہو یہ مالی جیے یہ arbitrator ہے b and c جو ہیں دو parties ہیں دونوں کو سننے کے بعد arbitrator اپنا فیصلہ سنائے گا and یہاں پر جو فیصلہ ہوگا وہ دونوں parties کی اوپر binding ہوگا and اس کے خلاف appeal یہاں پر نہیں کی جا سکتی so unlike the trial the decision has to be purely based on not purely based on law یعنی کی جو trial court ہوتا ہے وہاں پر آپ پر decision ملتا ہے وہ purely based on law ہوتا ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے اور یہاں پر appeal وہ یہاں پر نہیں کی جا سکتی جو بھی فیصلہ یہاں پر arbitrator کے دوارہ دیا گیا second number پہ ہم بات کرتے ہیں conciliation کی اب دیکھو trial میں جو formality کا level تھا arbitration میں کم ہو گیا arbitration کا جو formality کا level ہے وہ conciliation میں اور کم ہو جائے گا اب conciliation میں کیا ہوگا simple سی language میں بتاؤں conciliator ہوگا اور دو parties ہوں گی a اور b اب کیا ہوگا a اور b کو دونوں parties کو سنے گا conciliator conciliator آپ کو سنے گا دھیان سے اور آپ سے پوچھے گا ہم مددہ بتاؤں کیا ہے آپ دونوں جو ہے اپنے اپنی طرف سے مددہ بتاؤں گے پھر اس کے بعد دونوں کو سننے کے بعد conciliator خود جو ہے آپ دونوں کو ایک proper صحیح decision پر لانے میں help کرے گا آپ نے کہا سر اس نے میری property دبالی اس نے اپنا argument دیا اب اس نے یہ سمجھا conciliator یہ سمجھے گا ان دونوں میں مددہ کیا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنی صلاح دے گا actively آپ دونوں کو کہے گا کیا ٹھیک ہے تم دونوں کا مددہ ہے کیوں نہ تم اس کو اس طرح سے solve کر لو کیوں نہ تم تھوڑا تم جھکو تھوڑا تم جھکو جیسے ہم دیکھتے نا فلموں میں پنچائت ہو رہی ہوتی ہیں یا پھر گھروں میں بھی تُم قدم بڑھاؤ دونوں اپنے disputes کو ختم کرو اب arbitration میں and conciliation میں difference کیا گیا کہ arbitration میں دونوں کو arbitrator سن رہا تھا فر decision دے دیا تھا لیکن یہاں پر آپ کو persuade کرو رہا ہے بھائی تھوڑا تم ایسے کرو سو basically actively صلاح دے رہا ہوتا ہے سو it is an ADR procedure where the impartial conciliator assists the parties to a dispute in reaching a mutually satisfactory agreed settlement to the dispute if the role of the conciliator in india is proactive and interventionist the role of mediator must necessarily be restricted to of facilitator یہ اگلی line ہے جو کہ ہم ابھی mediator کو بھی پڑھیں گے now conciliation is less formal form of arbitration the parties are free to accept or reject the recommendations of conciliator اب مان لیجئے conciliator نے آپ سے کہا کہ تھوڑا سا تم ایسے کر لو اب آپ کو نہیں پسند دار آپ conciliator کی بات کو اگر آپ دونوں نے ایک مددے پر سہمتی جتا لی دونوں parties نے ایک مددے پر سہمتی جتا لی اور conciliator نے اس کے اوپر سائن کر دیے اس کے بعد یہاں پر آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے it shall be binding and final so basically both parties accept the settlement دونوں نے کہا کہ ہم ایسے ایسے کر لیتے ہیں پھر sign کر دیا آپ نے بس وہ final ہو گیا اب mediation آخری ہمارا جو ہے ان تینوں میں mediation اور لوگ عدالت سہیں so mediation mediation is a structured process where mediation سے compare konciliation میں کیا ہو رہا تھا konciliation میں conciliator بیٹھتا ہے a اور b کو سنتا ہے اور دونوں کو actively رائے دیتا ہے کہ بھائی تو ایسا کر لی لیکن یہاں پر ایسا نہیں mediation 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 صرف ایک referee کا role play کرتا ہے referee صرف یہ دھیان رکھتا کہ دونوں players جو ہیں وہ آپ اس میں دھنک سے compete کر رہے mediation بھی یہاں پر ایسا ہی role play کرے گا facilitator کا رول play کرے گا and facilitator کے روپ میں آپ سے دونوں کو بات کرنے کا موقع provide کرے گا آپ دونوں کو کہے گا کہ اپنی story سناؤ سب سے پہلے تو آپ کو introduction دے گا میں یہ ہوں میں mediation ہوں میں تم دونوں کے مدد کرنے والا ہوں پھر وہ کہے گا کہ دونوں اپنی story سناؤ آپ دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر اپنی story کا version سناؤ گے پھر اس کے بعد وہ آپ کو help کرے گا اور آپ کو اس طرح سے باتیں وہ کہلوائے گا یا آپ کو اس طرح سے persuade کرے گا باتیں کہنے کے لئے بیسکلی وہ ایک محول پیدا کر دے گا جہاں پر آپ دونوں کھل کر اپنی بات کہ سکتے ہو بعد میں وہ یہاں پر پوچھے گا دونوں کی بات سمجھ کر میرے کو یہ لگ رہا ہے کی آپ دونوں میں کڑوہ ہٹ اس لئے ہے کیا یہ صحیح ہے اگر آپ نے ہاں کر اس کے بعد وہ آپ کہ کہ خود ہی سولوشن نکال بیسکلی کیا ہوا میڈییٹر اور کونسیلیٹر میں فرق یہ ہے کہ کونسیلیٹر آپ کو ایکٹیولی سلا دے رہا تھا یہ کر لو یہاں جاتا ہے کہ گلتی تھوڑی سی میری بھی ہے گلتی تو اس کی تھی لیکن تھوڑی سی میری بھی ہے ultimately آپ دونوں جو ہے ایک solution پر آ جاتے ہو and میڈییٹر کا کام بھئی ہوتا ہے جیسے کہ فیصلہ نہیں دے گا آپ سے صرف سوال پوچھے گا but helps the parties to communicate control over the outcomes is in the hands of the parties اب decision کیا آئے گا dispute کا decision کیا آئے گا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے یعنی کہ parties کے ہاتھ میں ہی ہونے والا ہے اچھا کی کیا ایک judge ہی میڈییٹر بنے گا بلکل نہیں ایک ایسا وقتی 40 hours کی training required ہوتی سپریم کورٹ کے مینویل میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے مینویل میں کیا any person who undergoes the required 40 hour training as stipulated by the mediation and conciliation committee of supreme court can be a mediator اب اس میں کیا steps رہتے ہیں introduction joint session separate session and agreement جیسا کہ میڈیٹر سب سے پہلے آپ دونوں کو introduce کروائے گا میرا نام یہ ہے میں mediator رہوں گا joint session کروائے گا یعنی دونوں کو table پر بٹھائے mediator party a and b آپ میں بیٹھے ہیں تینوں table پر and یہاں پر آپ سے سوال پوچھے گا پھر separate session mediator versus party a mediator versus party b and and ultimately آپ دونوں ہی خود سے ایک settlement پہ بہنچ and ultimately agreement ہو جاتا ہے no appeal or revision in mediated cases and dispute gets finally settled so appeal کا پرافدھان یہاں پہ نہیں ہے یعنی کہ جو mediation ہو گیا اس کے بعد آپ appeal نہیں ڈال سکتے ہو آخری میں آجاتا ہے لوگ عدالت اب اس کو تھوڑا سا پہلے یہاں پہ سمجھو میرے سے پھر یہاں پہ پڑھیں لوگ عدالت بیسکلی کہاں کام آتی ہیں دیکھو بہت سارے بجلی کے ایسے cases ہوتے ہیں ایک شہر میں ہو سکتا ہے کہ ہزار ایسے cases ہوں جہاں پر لوگوں نے بجلی بل بھرا نہیں کسی کی شکایت ہوتی ہمارا تو میٹر خراب ہے کسی کی شکایت ہوتی ہمارے بجلی نہیں آ رہی کچھ بھی شکایت ہو سکتی ہے اب ایسے میں لوگ عدالت کا پرافزان ہوتا ہے جہاں پر ایک ہی نیچر کے ملٹیپل cases ہوتے ہیں وہاں پر میڈییشن کا پرافزان کیا جاتا ہے سو بیسی میڈییشن کیا ہے لوگ عدالت کا پرافزان کیا جاتا ہے اب لوگ عدالت کیا ہے وہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہتا جی لوگ عدالت is a forum where disputes or cases pending in the court of law or at pre litigation stage are settled and compromised amicably یعنی یہ لوگ عدالت ایک ایسا منچ ہے جہاں پر وہ cases یا جو already کسی court کے سامنے پڑے ہیں ان کا بھی سمدھان کیا جا سکتا ہے یا پھر وہ cases جو ابھی court میں نہیں پہنچے ہیں جو ابھی stage میں ہے رستے میں ہیں یعنی کی جو کی police کے پاس complaint میں جائیں گے اتنے میں لوگ عدالت چل جاتی ہے اور آپ کوئٹ کے بجائے جو آپ کی ٹیلی فون کمپنی ہے وہ آپ کو لوگ عدالت میں لے گئے سو ہر کیس جو کی سامنے ہے یا پھر پہلے بھی آپ لوگ عدالت میں لے جا سکتا ہے Under this what happens کہ یہ Legal Services Authorities Act 1987 کے تحت لوگ عدالت کا organize کیا جاتا ہے لوگ عدالت میں جو award بنائے جاتا ہے جو عدالت کا award ہوگا وہ ایک civil court کی decree یا civil court کے order کے طرح مانا جائے گا اس کی مہتتہ وہی ہوگی and it is binding on all the parties اس میں بھی appeal کا پرافذان نہیں ہے and اگر کوئی party dissatisfied ہے لوگ عدالت کے award سے تو یہاں پر party نئے سیرے سے case فائل کر سکتی ہے لیکن appeal یہاں پر نہیں کی جا سکتی all the matters except those relating to offense not compoundable under the law shall be settled in لوگ عدالت یعنی ایسا ہر معاملہ جو کی عدالت سے باہر نہیں سلجھایا جا سکتا non compoundable کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ معاملے جن کو عدالت کے باہر نہیں سلجھا جا سکتا یا جن میں عدالت کے باہر سمجھوتا نہیں ہو سکتا ایسے معاملے جو کی non compoundable نہیں ہیں وہ سبھی معاملے لوگ عدالت میں لے جائے جا سکتے ہیں یہاں پر لوگ عدالت جو ہوتے ہیں جو کی deciding parties ہوتی ہیں لیکن لوگ عدالت میں کیا ہوتا ہے ایک جج کی بجائے یہاں پر دو تین لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایک سوشل ورکر ہو سکتا ہے ایک وکیل ہوتا جو members of لوگ عدالت ہوتے ہیں وہ آپ کو persuade کریں گے کہ دونوں اپنا فیصلہ کر لو جو بھی فیصلہ کرنا کرو یہاں پہ کر لو آپ کو وہاں پر فیصلہ کرنے کے لئے مجبور نہیں کیا جاتا صرف persuade کیا جاتا ہے کی کر لو کیا ہو گیا فیصلہ کر بتاؤ آپ دونوں parties آپ میں فیصلہ کرتی ہیں جو بھی members of لوگ عدالت ہوتے ختم بات ختم ایسے میں یہاں پر لوگ عدالت آپ کو persuade کر رہی ہے parties کو اور یہاں پر pressurize نہیں کر رہے بیسکلی یہ سب ہی میتھرڈ ہیں جی آج کی ڈیٹ میں اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں کا رجحان alternative dispute resolution کی طرف بڑھا ہے لیکن اگر ہم aware نہیں ہے ان طریقوں کی طرف تو ہم نہیں جائیں گے ادھر بیسکلی ضروری ہے کہ ہم اس معاملے کی طرف aware ہوں اور ادھر کی طرف بھی دھیان دیں کوئی بھی میٹر ہے پہلا جو آپشن ہونا چاہئے کوٹ ہو ایسا ضروری نہیں ہے ہم ای ڈی ار کی مدد لے کر بھی ان کو solve کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو یہاں پر سمجھ آئے گا اگلی ویڈیو میں پھر ایک بار ملیں گے تل تن